نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روک کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور سرسی پولیس دوارہ کیا گیا اندے قتل کے آروپی کو گرفتار آج گرفتاری کی جانکاری پولیس ادھیک چک کاریالے میں پریس وارتہ کا آجن کر میڈیا جنوں کے سمکش رکھی گئی یہاں ایس پی ستین سنگھ تومر نے بتایا کہ ویگر دو فروری کو ایک کھیت کے کوئے میں لاش ملی تھی جس کی پہچان لکھن پال کے نام سے ہوئی تھی معاملہ دیکھنے میں درگھٹنا یا آتمتیا کا لگ رہا تھا لیکن جب پولیس نے معاملے کی جانچ کی تو یہ معاملہ ہتیا کا نکلا ہتیا کی وجہ ایسی ہے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے یہاں اتیا کے آروپی روم سنگھ باریلا نے پولیس کو دی اپنے بیان میں بتایا کہ ملتک لکھن پال کی بکریاں چرتے ہوئے اس کے کھیت میں آ گئی تھی جس پر سے اس نے ایک بکرے کو پتھر مارا اور بکرا وہاں مر گیا جس کے بعد اس نے بکرے کو لے جا کر چھپکے سے کوئے میں فیک دیا تب تک بکرے کا مالک لکھن پال بھی وہاں پہنچ چکا تھا بکرے کی موت کو لے کر دونوں میں کہا سنی ہوئی جس پر سے آروپی روم سنگھ باریلا نے کی لیکن سرسی پر باری ایس آئی روم پالی سنگھ پریہار کی سترکتہ کے چلتے آج اس پورے معاملے کا خلاصہ ہو ہی گیا ایک یہ سرسی تھانے کی گھٹنا ہے ایک بڑا چیلنجنگ پردن تھا ایک وقتی کی اتیاں لکھن لال پال تو اس کی دو تاریخ اونیٹ بارڈی کے لیے بھی اس کے بعد سے ہی ایس پی سر لگاتا اس میں تھانہ پر باری ایس پی سب لوگوں کو لگائے ہوئے تھے اس میں تھانہ پر باری روم پالی بڑا چیلنجنگ پردنے کے لیے کڑی میند کے بعد اس کو کڑی میند کو جولتے ہوئے اور کل اس کا جو آروپی ہے میند اس کو گھٹا کر لیا ہے اس طرح سے اس کا جو اندھائی قتل تھا اس کا کوئی سراغ نہیں مل گا تھا تو پہلے ایک بکرا اس کا مار کے اسی پیویمن ڈال دیا اسی میں ڈیڑ گوڈی ملی پھر اس کا جو بکرا کون قتل تھا اسی کا تھا تو اس طرح سے ایک چلنجنگ پرد تھا اس کی طرح کے مارک دو سنو بجے کیا ہے بجے کیا ہے ابھی تک انویسٹیگیشن میں چیزیں آئیں ہیں بکرا اس کے خیت نہ ہوت گیا بکرین اس نے بغانے کا پریاس کیا بکرے میں ایک بڑا پتھر وال دیا بکرا لگا ختم ہو گیا اس نے کہا رہے بکرا کو دیکھ لیا ختم ہو گیا تو اس بات بھی بیواد ہوگا تو اس نے بکرے کو کوئے وڈالتے ہوئے بکرے کو کوئے وڈالتے ہوئے تب تک بکرے والا آگیا تو پھر اس نے دیکھ ہی لیا یوں کر کے ان میں بیواد شروع ہو گیا بیواد ہوگا آنتا بھائی کی ناؤوات آئی اور اس نے پولیا وڈالیا سے اس کا گلا کنٹ کو اس کو کوئے وڈالتے ہوئے شام کی گھڑنا ہے جب کسی کے دوارہ کون دوارہ ایسی سوچنا ملنے پر کہ ایک پوئے کے پاس کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس پر سے وہاں ستھان کی روانہ ہو کر وہاں خوش بھوکی گئی تو اس پرے پڑے ہوئے تھے اور لائٹ ٹوٹس کی مدد سے دیکھا تو کوئے میں بکرا اوپر تہل رہا تھا پھر لگا کہ وہ بالک یہ کہ یوں کا اس کی تلاش کی گئی کوئے میں دلوارہ گیا پولیس کی مدد سے آمدین کی لوگوں اس کی مدد سے مرتر کو نکالا گیا ایک لڑکا تھا جس کی عمرے لگ باگ پندر سولہ ورس لگ رہی تھی اس کو نکالا گیا باہر اس کے بعد اس کو پی ایم کے لئے گنا لیا گیا بات میں جب اس کے گلے پہ اوپی ایم رپورٹ کے آدھار پر پتا چلا کہ اس کی گلہ گھونڈ کر ہتیا کی گئی تھی تو اس کے سندے پر ہم نے پہ لوگوں سے پوچھتا کیوں کتموں میں بھی کسی کا نام آ رہا تھا اس کے سندے پر ہم نے روپ سنگ باریلا کو پکڑا اور تبھی اس نے پوچھتا کی گئی اور اس نے پوچھتا کی گئی جو اس نے گھڑنا اس کو اس نے سوکار کیا اس نے بتایا کہ اس طرح سے اس کو مارا بات سے اس نے مارا بات سر گل گی تھی تھی جو مرتک لخن سنگ تھا اس کی بکریوں چڑھتے ہوئے اس کی سرسوں کی خیت میں پہنچ گئیں اور اس پر سے اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کے اس کو بکریوں کی طرف پھیکا اس سے بکری کو جا لگا اور بکرا واہی پر جمیل پر گر گیا اس سے اس کی موت ہو گئی اس درسے کہ کہ کوئی دیکھ نالے اس پر سے اس نے نالے نالے جا کر پھوے میں جا کر بکری کو پھیک گیا تب تک وہ چروہ آ گیا جو مرتک لخن سے گئے وہ ماں پر آ گیا اس نے دیکھ گیا دونوں کا آپس میں بیواد ہوا اس پر سے آروپی کا کہنا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا جو کمر میں تولیا باندھے ہوا جا وہ نکال کے اس کے گلے میں گوڑ کر اس کی ہتھیا کر دی اور وہیں گھوڑاٹ کے کارام اس نے اسے کبڑو تار کی پھیکیا اور اس کو اٹھا کر پھوے میں پٹک دیا اور واپس دوڑ کر اپنے گھر پھوڑ